عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو آج آٹھ مئی دوزہ اکیس سوی ہے ہمارا جو آج کا موضوع ہے آٹھ مئی جماعت کی انگریزی کتاب کا لسن بطین ہے جو ہم پچھلے چند دنوں سے پڑھتے آئے ہیں اس کا ایک اور حسام آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ آپ کی کتاب کا سفہ emptiness ہے میں پڑھوں گا آپ گوھے سے سنیں کلائمٹ چینج noticeable impact not only on environment but also on society and economy the potential consequences of قائمٹ چینج have been established beyond doubt پر ویڈی ترد wusنیز ، ہی ترزیویل کی تود مدرکنی مدرکنی ایراد کامید ترزیوی کتر جزیو باری ایرادی عیر بیعدری سنوی كهربانی ترزیوی کنید چیز دنسان ایراد پر راکید ڈیوچ درت دستی بہتر کیونی ڈی میرے کامال ، ٹمکری بیشاری کے لید ، ٹلیمٹی مطلولی کیایت احتیام مطلول، تمہاری طرح تجاری کشمیر فرق میرے کامال جاری کامالی ی پر اجام شاورت باری کشمیر توجہ کسیاری ہیں ڈیویرہ کشمیر suggests that depending upon the level of future emissions the average temperature increase in the valley by the end of 21st century would be between two and three degrees, 70 degrees. Climate change ہم نے پچھلے وہ چند دنوں سے پڑھا ہے کہ موسمی تبدیلی گلوبل وارمنگ اس سے کیا ہو رہا ہے یہ کیسے ہوتا ہے اس پہ جو اثر پڑھ رہا ہے موسمی موسمی میں آئیے تبدیلیوں کا اثر نہ صرف ماحول پر پڑھتا ہے اس کا جو اثر ہے موسمی کی تبدیلیوں کا اثر اس کا تو اثر صرف ماحول پر ہی نہیں پڑھتا ہے بلکہ اس کا اثر سماج اور معاشیت پر بھی پڑھتا ہے کبھی تو موسمی کے جو ممکن ہے نتائج جس کی بدلنے کے جو ممکن ہے نتائج کبھی بنا کسے یہی شکی عالمی سطح پر نافذ کیا گیا ہے اس حقیقت کے ساتھ کہ انسان اس بدلاؤں کے لئے کافی حد تک ذمہ دار ہے پچھلی صدی کے دوران اوسط عالمی درجہ حرارت میں آئی تبدیلی اس سے زیادہ ہے جدنہ صرف قدرتی تبدیل کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے پچھلی بارہ سالوں میں سے گیرہ سال کیا ہوا ہے سب سے زیادہ گرم رہے ہیں بارہ سالوں میں گیرہ سال سب سے زیادہ گرم رہے ہیں کب سے جب سے درجہ حرارت کو درج کیا جاتا ہے جب سے اس کو ریکارڈ کیا جانا شروع ہوا تب سے پچھلے بارہ سالوں میں سے گیرہ سال سب سے گرم رہے ہیں ریاست جمہور کشمیر کے مختلف سیکٹروں میں موسمی تبدیلی کے اثرات موسمی تبدیلی کے اثرات ابھی اسے دکھائی دے رہے ہیں جمہور کشمیر میں بھی جو یہ کلائمیٹ چینج ہے اس کی اثرات ابھی اسے دکھائی دے رہے ہیں اور ہر سیکٹر میں ان کا جائزہ لینا لازمی ہے ہر ایک سیکٹر میں اس کا کلائمیٹ چینج کا یہ موسم کی تبدیلی ہے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے کشمیر یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق کے ابدائی نتائج یہ ہیں جو ہمارے کشمیر نتائج میں تحقیق کی گئی ہے اس کے چند نتائج یہ بتا دے ہیں کہ مستقبل میں گلوبل وارمنگ اخراج کی سطح پر انحصار رکھتے ہوئے اکیسویں صدی کے آخر تک اکیسویں صدی کے آخر تک وادی کے افسد در جہارت میں دو سے تین دیگری سنٹیگری اضافہ کیا اضافہ ہو جائے گا تو کیا ہے دو سے تین دیگری سنٹیگری اس میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا باکی با سلام اللہ حافظ